موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی فوڈ فیکٹس کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ آپ کو اپنے پیاروں کے ساتھ ہوسش اور آباد رکھیں اور آپ پر اپنی رحمت کے ساہہ بنائے رکھیں آمین سم آمین آج ہم بنا رہے ہیں پائنپل کھیر تو اس کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوں گی سب سے پہلے میں وہ آپ کو بتا دوں یہ میں نے چاول لے لیے ہیں اور ان کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھی گولیا تھا پھر اس کو میں نے اچھی طرح سے پکا لیا اور بلکل نرم کر کے کک کر لیا چینی ہے یہ ہاف کپ کے جتنی تقریباً ایک کپ ہے یہ والا ہاف بول ہے اور یہ اپنے ٹیس کے مطابق ڈالتے ہیں کچھ لوگ میٹھا زیادہ کھاتے ہیں اور کچھ کام کھاتے ہیں تو اگر آپ کی چینی میں کام میٹھا تو اس سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ پائنپل کے سلایس ہیں تقریباً سات آٹھ ہیں اور ایک کلو میں نے ایک لیٹر دودھ یہ والا لے لیے اور ایک کپ میں نے یہ والا فریش ملک لے لیے فل کریم دودھ ہمیشہ کھیر بنانے کے لیے آپ اچھا دودھ استعمال کریں تو آپ کی کھیر بھی زیادہ اچھی بنتی ہے اور حلیب کی میں نے کریم لے لی ہے الائچی کا پوڈر ہے آٹھ دست آنوں کو میں نے پیس لیا ہے الائچی کا پوڈر زیادہ مزاتا ہے میٹھے گھانوں میں اور یہ کچھ میوے ہیں کچھ بدام ہیں اور کھوپرا ہے آپ اپنے ٹیس کے مطابق جس طرح آپ نے ڈالنے چاہیں نٹس ڈال سکتے ہیں چلیے سب سے پہلے ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درودھ پاک پڑھ لیتے ہیں صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنی لش بسم اللہ الرحمن الرحی اور یہ میں نے فریش ملک پہ لیا اور یہ اور پر سے جب بھی آپ کھیر بناتے ہیں تو آپ کو پھر اس میں جو ہے نا ہونی ڈالنا پڑتا یہ تقریبا ڈیٹر ڈودھ ہو گیا ہے کیونکہ میں نے آدھا فریش ملک ڈالا اور ایک لٹر میں نے وہ ڈال ڈال کرتے ہیں یا پھر خلیب کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے استعمال کر خیر یا میٹھا جو بھی آپ بنا رہے ہیں تو پھر آپ کو خوئی کا استعمال نہیں کرنا پڑتا یا پھر اگر آپ اس میں ڈیٹ پہ ڈرائی ملک ڈالتے ہیں تو وہ بھی خوئی کا کام کرتا ہے کرنے پھر اگر ڈیٹ پھر کرنے پھر ڈال ڈال دوں گی اور ہمارے کھیر کھر کھر نہیں مزا نہیں آہ مزا کھر ڈال کریں رو کریں چلیئے میں اہیس سا ہیس کو کھاتی ہوں اوپالا تک تو میں ثوڑا چولہ کم کرلوں گی یہ دیکھئے ایک تو اوپالا آگیا ہے کھیر میں لیکن میں اس کو مسلسل چمچ چلہ رہی ہوں اب اس کو اسی طرح چمچ چلاتے پکھانا ہے اس کے لئے آپ راکیں گے تو پھر کھیر کے لگنے ابھی بہت سے لگنے کا چانس نہیں ہوتا لیکن کھیر کا آپ کو دیان رکھنا پڑتا ہے یہ دیکھیں کھیر کو پکتے ہوئے تو بلی بن آدھر گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے اہی ستا اہی ستا یہ دودھ کام ہوتا جا رہا ہے اور چاول دیکھیں سابتھیں ہمارے اور اب ٹوٹ چکے ہیں ہوتی اور کھیر بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سابت چاولوں کی بنائیں اتنے نرم ہونے چاہیے عبالتے وقت یہ دودھ میں پکتے پکتے ہوتی ٹوٹ جائیں کوئی آپ کو گرائیں نہیں کتنے پڑتے کوئی پیسنے نہیں پڑتے اگر آپ کتنی منا رہے ہیں تو پھر آپ چاولوں کو یہاں پہلے سے سکے چاولوں کو اور آپ کو ڈرم نہ لیں یا پھر آپ اس کو دودھ کے ساتھ پیسیں دیکھیں یہ جو کھیر بنتی ہے تو یہ ہمیشہ ہبلے ہوئے سابت چاولوں سے بنتی ہے پکتے پکتے ہوتی یہ اس طرح نرم ہو جاتے ہیں اور کھیر کا ذائقہ اور طرح ہوتا ہے اس طرح پکائیں تو چلیے اب اس کو مرمزید پکاتی ہوں تو پھر بعد میں میں اس میں جب کپنے کے قریب ہوگی تو پھر اس میں چینی ڈال لیں گے چینی ڈال لیے اب اس کو تھوڑے ٹائم لگے گا کپنے میں ساتھ ہی میں پائنپل کو بھی پیس لیتی ہوں اور پھر اس کو بھی اس میں ڈال لیں گے چلیز کو دیکھئے پاس لیکن ہے پھرابی نے کھڑ بھی تکیا Thermal میں کھڑتیا تھا اب اس کو میں ہونے کرنا پھر دیکھا اس کیего پز پکتا ہے چلیے مسแس Graph beliefs اس کیسے کھڑت میں پوپ چکی ہے کیونکہ اس کی پیس کو پھر آجات کرنا نہیں ہوتا اب میں نے اس کی پیس چکوں کو بنا آلی تھی پہنچ پھر گیا اس کی پیس جلدی جلدی سے میکس کرنا ہے اس کو تھوڑی کے لئے ہم تک کریں گے ساتھی میں اس میں تھوڑا سا کھوپرا شامل کر دوں گی کچھ ہم ڈیکرویٹ کے لئے رکھتے تھے اس ساتھ میں ٹکڑے miہیی پاس گے ایسے کمپ ہوں کے میں تھکڑھ می تھو کیونکہ یہ میکہوںсы سٹھ دیا اور مٹھاک کا کم ہو Bu konura چینییں ہیں تو اس میں مٹھا سے مٹھا دیکھیں گے یہ دیکھیں جب دبل بننے لگ جاتے ہیں تو سمجھئے کہ آپ کی کھیر جوہاں ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس کا کافتے کلور کتنا پیار آیا ہے اس کو تیسٹ بھی بہت نہ دیکھا ہوتا ہے چلیے اب کھیر ہماری پکے تیار ہو چکی ہے میں چولا بان کر کے اس کو میں ٹھنڈا کروں گی پھر میں دیکھو روٹ کر کے پھر میں آپ کی کھاتے ہیں ہماری پھر میں بہت نہ کروں گی ویوز دے کے کھیر کو میں نے روم ٹیمپریچر پہ پانی میں دیکھتی کو کسی برطن میں پانی ڈالا اس میں رکھ کے ٹھنڈا کر لیا اب میں جو خلی کی کریم لی تھی اس کو میں اچھی طرح سے پھائٹیا اور میں اس کو میکس کر دیکھو اس کو یہ گھرم میں میکس نہیں کی میں نے پھٹنا جائے اس کو میں ٹھنڈا کر کے میں ششا ملتی ہے اس کے پر پاس تھوڑا سا کویا پڑا ہوگا تھا پھر میں میکس کر دیکھو اس لئے اس کا کلر ایسا ہوگا چلی اب میں سرونگ بھول میں نے کھا لیتی ہوں پھر میں اس کو ڈیکوڑیٹ کر کے آپ سے ملتی ہوں بیوز دیکھئے پائناپل کیر ہماری تیار ہو چکی ہے اور یہ بہت ہی مزے کی کیر بنتی ہے آپ ٹرائز رول کیجئے گا یکیناً آپ کو بھی آپ کے پچھوں کے بھی پسند آئے گی اور سب گھر بلوں کو بنا کے دیجئے گا یہ کیر میں نے تقریباً 3 سال پہلے اپنی بیٹی کی ورڈے پر بنائی تھی تو اس کے لئے سرپرائز تھا جب وہ سکول سے آئی تو اس کو بہت پسندہ رہی ہے باقی سب گھر والوں کو بھی بہت پسندہ رہی ہے تو میں کبھی کبھی بناتی ہوں اس لئے میں نے کہا یہ طریقہ آپ سے بھی شیئر کروں چلیے مجھدی جی اجازت حضرت علی سے جب پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ جب وہ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا ہے آپ یوں ہی رکھئے حیال اپنے پیاروں کو چیچی سے ڈیشیز منا کر مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اور مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور کیل کو ٹرائز رول کیجئے گا پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ایسی بھی کے ساتھ اللہ حافظ